میرا جیسے آپ پریٹی دیکھتی ہیں ینگ دیکھتی ہیں یہ بہن بڑا ہے بہن جوان ہے ایجیزم کے پیچھے مچ آئے ادھا کر رہا میرا شو بس کا ایسا نام جو کوئی فلم یا ڈراما کر رہی ہو یا نہ کر رہی ہو ہمیشہ خبروں میں ان رہنے کے لیے جانی مانی جاتی ہیں آئے دن وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتی ہیں کہ لوگ ان کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کبھی ان کی انگلیش کو لے کے کبھی ان کے اردو کے الفاظوں کو لے کے کبھی کسی سیٹ پر کسی سے جھگڑا کسی کے ساتھ افیر یا پھر آلویز اپنے آپ کو کم عمر کہنے کی وجہ سے لوگ ان کو ٹاؤن کرتے ہیں ان کا مزاک اڑاتے ہیں اور اسی مزاک اور تنقید کی وجہ سے میرا اور بھی گھبرائی ہوئی اور کنفیوز نظر آتی ہیں بزاہی تو وہ ایسا کچھ شو نہیں کرتی لیکن پبلک کو سب دیکھتا ہے ریسنل ہی وہ ایک ٹی وی شو میں انوائٹڈ تھی اور بہت دلچسپ باتیں اس شو میں میرا کے ساتھ کی گئی اور میں نا چاہتے ہوئے بھی پورا شو دیکھ گئی تو سوچا کہ کیوں نہ وہ باتیں آپ لوگوں سے بھی شیئر کی جائیں میرا کا کہنا تھا کہ میں سید گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں میرے نانا لوگوں کو تاویز پڑھ کر دیتے تھے ان کے پاس موقع تھے اور ان سب باتوں کی وجہ سے مجھے ہمیشہ پریہ نظر آتی ہیں میں اپنی نانے کے ساتھ توپی والا بھرکہ پہنا کرتی تھی چونکہ میری نانے بھی وہی پہنا کرتی تھی ہے نہ عجیب بات توپی والے بھرکے سے میرا نے اب تک کا سفر کیسے دیکھ کیا ہوگا اس کے علاوہ میرا نے مزید بتایا کہ لوگ مجھے بہت زیادہ ٹون کرتے ہیں ٹال کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں اور میرا مزاگ بھی اڑاتے ہیں اور یہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ میرا کہیں جانے آنے کو دل ہی نہیں کرتا اکثر ان سب باتوں کو میں اگنور کرتی ہوں لیکن میں انسان ہوں کبھی کبھی بہت زیادہ ہرڈ بھی ہو جاتی ہوں حالکہ میں کسی کے لئے باعث سے تکلیف نہیں میرے پاس امریکہ نیشنیلٹی ہے مطلب گرین کارڈ ہے انڈیا نے بھی مجھے نیشنیلٹی آفر کی تھی کینیڈا کی بھی آفر تھی میرے پاس لیکن میں اپنے ملک اپنے لوگ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی یہ میرا ملک ہے میرے لوگ ہیں جو اپنا ملک چھوڑ کر جاتا ہے وہ لوزر ہوتا ہے کیا یہ کہہ کہ میرا نے کسی سیاسی لیڈر کی طرف اشارہ کیا ہے میرا جی نے سیاست میں بھی آنے کی کوشش کی لیکن وہاں بھی ان کو جگہ نہ مینی لوگوں نے وہاں بھی ان کو قبول نہیں کیا اب میرا فلم میں شان کے ساتھ دوبارہ کمبیک کر رہی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ میرا کے ساتھ لوگ کو اپنی اداکاری سے لبھاتی ہیں ویسے اس انٹرویو کو دیکھتے ہوئے مجھے بڑا مزا آیا اور میرا جی کی باتوں نے مجھے بہت محزوز بھی کیا ہے ایک ایکٹر کو کیونکہ وہ پبلک پروپٹی ہوتا ہے کسی حق تک کرٹیسائز کرنا ٹھیک ہے لیکن اتنا کرٹیسائز کرنا کہ وہ منٹلی دور پر ڈسٹراب ہو جائے یا ہٹ ہو جائے ٹھیک نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں اگر آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئیے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور آنے والی مزید ویڈیوز کیلئے میرے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز میں بھولیں